السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالے آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے بشیر سعید اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت اور حدیثوں کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل ویزیڈ نہیں کیا تو کر لیں اس کے اوپر میں نے اور بہت زارہ سنتوں کے اوپر ویڈیو بنائیے انشاءاللہ آپ کے لئے مفید ہوں گی آج کی ویڈیو کو جو ٹوپک ہے وہ ہے صلات التصبیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی پریچنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں دوڑ طریقہ سرکایا اس کے اندر آپ نے صلات التصبیق ابھی ذکر کیا صلات التصبیق کیا ہے اور وہ کس طرح پڑھنی ہے وہ ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ کس طرح صلات التصبیق پڑھی جاتی ہے پہلے تو صلات التصبیق کے حدیث کونسی ایک بہت معروف حدیث ہے جو صلات التصبیق کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے کیونکہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ حدیث یاد نہیں ہوتی اور آپ کے لئے بھی یہی گائل لائن ہے کہ آپ ہمیشہ کہا کر کے مفہوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ صلات التصبیق ایسی چیز ہے جس کو دن میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کرو ایک دفعہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے لمبی ہے تو آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو مہینے میں بھی آپ کو گنجائش نہیں ملتی پڑھنے کی تو سال میں تو ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کرو اگر سال میں بھی وقت نہ ملے اجازت نہ ملے تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لینا صلات التصبیق صلات التصبیق کرتی کیا صلات التذبیح آپ کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ معاف کروا دیتی ہے اس کے اندر ہم تذبیح اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وہ تذبیح اتنی عظیم ہے اور وہ اتنی زیادہ مرتبہ دفعہ آپ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف فروا دیتے ہیں حتیٰ کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ آپ کو معافی مانگنے سے ہی معافی ملے گی وہ کوئی نماز پڑھنے سے کوئی روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوگی وہ آپ خود اللہ سے معافی مانگو گے تب ہی معاف ہوں گے تو یہ صلات التذبیح کے حدیث تھی اور یہ اس طرح لیلیڈ کرتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کس طرح سکھایا کہ یہ پڑھنے ہی کس طرح ہے اس کے اندر آپ تیسرا کلمہ تین سو دفعہ پڑھتے ہیں چار رکعت کے اندر اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ پڑھنا ہے دو رکعت کے اندر جب آپ دو رکعت کمپلیٹ کروگے تو یہ ہو جائے گا 150 دفعہ جب آپ تیسری رکعت کو پہنچوگے تو یہ ہو جائے گا 225 دفعہ اور جب آپ چوتھی رکعت کو پہنچوگے تو یہ ہو جائے گا 300 دفعہ اس طرح آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 75 75 75 کر کے اب پڑھنے کس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب رکعت نماز شروع کرنی ہے تو آپ نے سٹارٹ کس طرح کرنی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پہلے نیت کرنی ہے نیت میں ہم ہر نماز کی نیت کرتے ہیں سنت ہو نوافیل ہو فرائز ہو ہم اس کی نیت کرتے ہیں نیت کس طرح کرنی ہے چار رکعت نماز صلات و تصویر یہ نیت آپ نے کرنی ہے کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو عمومی اس نماز کو پڑھتے ہو پچیس سے تیس منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم یہ نماز پڑھ سکتے ہو ہم لوگ اکثر رمضان کی نماز پرفر کرتے ہیں کہ انسان پڑھے لیکن پھر بھی کبھی بھی یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہو یہ نماز جب آپ سٹارٹ کرو گے تو اس کی آپ نے نیت کرنی ہے چار رکعت نماز صلات و تصویر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ نے سنا پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ سے پہلے اور سنا پڑھنے کے بعد پندرہ دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ دفعہ یہ آپ نے الفاظ ریپیڈ کرنے بار بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سنا کے بعد پندرہ دفعہ یہ تذبیر کمپلیٹ کرنے اور پھر آپ نے سورت فاتحہ پڑھنے جس طرح آپ نورمل پڑھا کرتے ہو اس کے بعد آپ چلے جاؤ گے جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں گے آپ وہ صورت پڑھیں گے آپ نے صورت فاتحہ پڑھ لی صورت دوسری پڑھ لی اب دس دفعہ یہی کلمہ دوبارہ رپیٹ کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ والا اللہ والاکبر دس دفعہ دوبارہ رپیٹ کریں گے پندرہ دفعہ آپ نے صورت فاتحہ سے پہلے پڑھی اب دس دفعہ آپ نے دونوں صورتوں کے بعد پڑی ٹونٹی فائیو دفعہ ایک رکات کے اندر ہو گئی اب آپ نے جب دس دفعہ دو صورتوں کے بعد دس دفعہ پڑھ لی اب اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں چلے جائیں گے رکوع میں چلے جائیں جتنی مرضی دفعہ آپ چاہیں آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد جتنی دفعہ آپ نے رکوع کے تصبیع پڑھ لی اس کے بعد اب دس دفعہ یہی کلمہ دوبارہ رپیٹ کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ آہو اللہ اکبر یہ آپ نے دس دفعہ دوبارہ پڑھنی ہے جب آپ دس دفعہ یہ کلمات دوبارہ پڑھنیں گے پھر آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے اب آپ دوبارہ یہ بات سنگے رکوع میں جائیں گے رکوع میں جانے کے بعد اب رکوع کی تذبیات پہلے پڑھیں گے تذبیات پڑھنے کے بعد آپ تیسرا کلمہ دوبارہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ آپ نے دس دفعہ پڑھنے رکوع کے اندر اور آپ اب جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد اپنے دس دفعہ یہ کلمات دوبارہ پڑھنے ہیں اب آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر بھی دس دفعہ پڑھ لئے اب آپ سجدے میں جائیں گے اب سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے کی تذبیعات پوری کریں گے اس کے بعد آپ دس دفعہ یہی کلمات دوبارہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والنہ اکبر دس دفعہ کلمات دوبارہ پڑھیں گے اب آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد یہ کلمات دس دفعہ دوبارہ پڑھیں گے یہ ہو گیا سکسٹی فائیو دفعہ پندرہ دفعہ ہم نے رکعات کے سٹارٹ میں پڑھا پھر سورت فاتحہ اور دوسرے سورت کے بعد دس دفعہ پڑھا یہ ہو گیا ٹونٹی فائیو دفعہ پھر ہم رکوع میں چلے گے اور ہم نے وہاں پہ دس دفعہ پڑھا یہ ہو گیا تھٹی فائیو دفعہ رکوع سے کھڑے ہو گیا ہو گیا فورٹی فائیو دفعہ سجدے میں چلے گے تو ہو گیا ففٹی فائیو دفعہ اب سجدے سے اٹھ کے ہم بیٹھے ہیں اور اب ہم نے دوبارہ پڑھے ہیں یہ ہو گیا سکسٹی فائیو دفعہ اور اب ہم دوبارہ سجدے میں جائیں گے سجدے کی تذبیہات پڑھیں گے اور سجدے کی تذبیہات کے بعد دس دفعہ یہ دوبارہ پڑھیں گے پندرہ دفعہ ایک دفعہ پڑھنا جب آپ رکعت کے سٹارٹ میں ہو سورت فاتحہ کے سٹارٹ میں ہو اب جب دوسری رکعت شروع ہوگی اسی طریقے سے کہاں پہلے پندرہ دفعہ دوبارہ یہ تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے پھر دوسری سورت میں لیں گے پھر دس دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اللہ اکبر کہا کہ دس دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں جائیں گے رکوع میں جانے کے بعد ہم رکوع کی تذبیات پڑھنے کے بعد دس دفعہ یہ پڑھیں گے دس دفعہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والا اکبر ہم رکوع سے اٹھ جائیں گے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم نورملی سیدھا سیدھا یہی پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والا اکبر دس دفعہ پڑھنے کے بعد ہم سجدے میں پہلے سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں دس دفعہ پڑھیں گے پھر کھڑے اور بیٹھ جائیں گے پھر بیٹھ کے ہم دس دفعہ پڑھیں گے پھر ہم دوسرے سجدے میں جا کے ہم سجدے کی تذبیر پوری کرنے کے بعد یہ کلمات دوبارہ دس دفعہ کہیں گے اب ہم نے پہلی اور دوسری رکعات ملا گی ڈیر سو دفعہ ون فیپٹی دفعہ یہ کلمات کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہم بیٹھ گئے آہ 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 کمپلیٹ ہو گیا تھا یاد پڑھ لیے اب تیسری رکات کے لیے کھڑے ہو گئے اسی طرح ہم تیسری رکات میں بھی یہی کریں گے پندرہ پھر دس 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 اس کے بعد ہم سجدے سے اٹھ کے پھر چوتھی دفعہ کریں گے پندرہ دس 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 اس طرح ہم نے سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف اور سیونٹی فائیف ٹوٹل تھری ہنٹر ٹائمز ہم لوگوں نے صلاة جو یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کی یہ ہم نے تین سو دفعہ کمپلیٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بلکل سجی کے ہمارے چھوڑے گناہ سارے ماف ہو جائیں گے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز کے اندر تو ہم دو سجدے کرتے ہیں تو ہماری جو ہمارا غلطی ہوتی ہے وہ ہماری غلطی کلیر ہو جاتی ہے نماز کے اندر اس کے اندر بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ نے یہ کرنے کے اپنا سجدہ صاغ کرنے لیکن سجدے کے اندر صرف سجدے کی تضبیعات کرنی ہے سبحان اللہ والحمدلہ والا علیہ اللہ والاکبر رрپیٹ نہیں کرنا آپ نے صرف سبحان ربی عالی کی تضبیع رپیٹ کرنی یا دو سجدے کرنے آپ نے سبحان اللہ کی تیسرا قلمہ کی تضبیع کمپلیٹ دوبارہ نہیں کرنی وہ دس دس دفعات دوبارہ آپ کرو گے تو آپ 320 بیس پہ چلا جاؤ گئے مثال کے طور پہ اگر ایک ایک لائے کسی ایک رکعت میں آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ آپ نے پندرہ دفعہ نہیں چودہ دفعہ پڑھا ہے دس دفعہ نہیں نو دفعہ پڑھا ہے تو آپ اگلی تسبیح میں جب اگلی دفعہ تسبیح پڑھنے لگیں گے تو آپ اس کے اندر دس کی جگہ گیارہ پڑھیں گے یا دس کی جگہ آپ نے اس میں پچھلی میں زیادہ پڑھ لیں تو آپ پھر دس کی جگہ نو پڑھیں گے لیکن آپ نے کسی طریقے سے بھی جو کلمات ہے وہ تین سو کو پورا رکھنا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ صلات و تسبیح پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو بس ٹائم شورٹ اور آپ کا دل ہے پڑھنے کا تو آپ دو رکعت بھی پڑھ سکتے صلات و تسبیح اس میں آپ ڈیٹھ سو دفعہ صلات و تسبیح پڑھو گے لیکن جو ہمیں بتایا گیا وہ چار رکعتوں کا بتایا گیا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پلیس کمنٹ میں بتا دیں تاکہ وہ کوسٹن ہمارے دماغ میں بھی آجائے کہ یہ کوسٹن بھی لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے باقی ویڈیوز کی طرح انفرمیٹیو ہوگی میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے میری باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ پلیس جا کے ویڈیوز کر لیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیوز کام میں ہیں جس طرح یہ انفرمیٹیو ہے اس طرح وہ بھی میں نے بہت دل لگا کی اور بہت محنت سے بنائی ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاکم اللہ غیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیں جزاکم اللہ وبرکاتہ